السلام علیکم جیت و مید آپ سے بخیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو مالٹا کی جابز کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو بنائی جائے تو چند بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہمیں گاڑیوں کے مکینک گاڑیوں کے الیکٹریشن ہیں ہم اور اس کے علاوہ کو پینل بیٹر ہے جس کو ہم ڈینٹر بھی کہتے ہیں یا ہم سپریئر ہیں یعنی گاڑی پینٹ کا کام جانتے ہیں ہم نے بھی کوئی اپنی لگ ٹرائی کرنی ہے ہم نے بھی کوئی یورپ کے لیے اپلائی کرنا ہے خاص طور پر مالٹا کے لیے تو بھائی جن ضرور کیوں نہیں آپ بھی اپنا لگ ٹرائی کریں آپ کس بھی کنٹری میں ہیں جہاں سے بھی ہیں کوئی اشو نہیں ہے اپلائی کریں آپ کو میں ایک ویب سائٹ یا ایک لنک دے دیتا ہوں آپ وہاں پر جا کے اپنی جو بھی سی وی آپ نے تیار کر رکھی ہے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اچھی خاصی سیلی یہ کمپنی جو یہ آفر کر رہی ہے سیلی جو یہ آفر کر رہی ہے تقریباً پچیس ہزار یورو پر اینم یعنی تقریباً بائیس سو تائیس سو یورو فی مہینہ بن رہی ہے اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں لکشمی آپ پر مہربان ہو جاتی ہے تو آپ یہ جو آپشنہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں تو میں پہلے آگے جا کے بتاؤں گا لیکن دو تین بھائی ایسے بھی ہیں جو کہ مسلسل جرمنی ویزا کے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں جرمنی ویزا کے متعلق جو بھی مجھے انفرمیشن ملی ہے بھائی جن وہ میں آپ کو ایک پری سائز طریقے سے کمبائن کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا جو بھی ڈاؤٹ ہے اس حوالے سے اور آج کل جو موجودہ سینیریو چل رہا ہے موجودہ کرونا کی وجہ سے سیچیشن چل رہی ہے جرمنی کی یا ہمارے ممالک سے کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کے متعلق یہ بات کریں گے میں ظاہری طور پر یہ ویڈیو بنانے کا یہ نہیں مقصد کہ آپ جرمنی چلے جائیں تو آپ کو جاب مل جائے گی آپ جرمنی اپلائی کر دیں تو آپ کا سارا کام ہو جائے گا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف موجودہ صورتحال اس کے حوالے سے بات چیت کرنا ہے پہلی بار تو یہ ہے کہ جو جرمن جابز پورٹل ہیں وہ تین چار ایسے جو مین ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں چاہے تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں ایک ہے ٹالیڈو ڈاٹ کام ٹالیڈو ڈاٹ کام سٹیپ سٹون ڈاٹ ڈی ای ہمبرگ ڈاٹ کام جوب سوائیڈ جس کو سپیلنگ بنتے ہیں جے او بی جاب ایس او آئی دی ڈاٹ کام جوب سوائیڈ جرمنی سٹارٹ اپ جابز ڈاٹ کام یہ جرمنی کی جابز ویب پورٹل ہیں یا جاب سائٹز ہیں یہاں پر جا کے آپ اپنا جو بھی سی وی وغیرہ یا جو بھی جابز اوپننگ ہیں جرمنی میں جابز اوپننگ کے حوالے سے کبھی بھی کوئی شارٹج نہیں رہی ٹونٹی فور آور بارہ مہینے جابز جو ہیں وہ ایلبل رہتی ہیں لیکن سب سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جرمنی جو ہے اس کے لیے دروازے کھولتا ہے جو کہ ہائیلی سکلڈ بندہ ہوتا ہے اگر آپ نارمل سکلڈ ہیں اس کے لیے بھی جرمنی کا چانس دوہ تقریباً ففٹی ففٹی رہ جاتا ہے ہائیلی سکلڈ میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں یا سکلڈ لیبر میں دو قسم کے آتے ہیں ایک جن کے پاس پروفیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے یعنی کسی خاص شعبے میں مہارت آپ موٹر وائنڈر ہیں آپ جو بھی ہیں آپ کے پاس پروفیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ ہے آپ کو جرمنی جانے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کے پاس اکیڈیمک ٹریننگ ہے یعنی ہائی سکلڈ ہیں آپ کی تعلیمی قابلیت بہت اچھی ہے آپ کو جرمنی جانے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن جو عام جرنل کٹیگری کی جواب رہتی ہیں یا انسکلڈ بندے کی ان کے لیے بھائی جان چانس تقریباً تقریباً ناممکن ہونے کے برابر رہتا ہے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں جرمنی ویزا کے متعلق بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جرمنی جو ہے یہ ٹیکنیکل تعلیم پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کیونکہ اس کی معیشت کا دارمدار ہی سارا ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل چیزوں پہ ہے ہمارے اردگیر جو بھی ڈائیملر گاڑیاں نظر آتی ہیں پورشے نظر آتی ہیں مرسیڈیز نظر آتی ہیں یعنی جو جس پہ بھی ہاتھ رکھیں ٹیکنالوجی کی پیچھے کہیں نہ کہیں جا کر وہ جرمنی سے جڑتی ہوئی دکھائی دے جی ہمیں یہ سارا اس نتیجے یہ سارا اسی محنت کا نتیجہ ہی ہے کیونکہ ورلڈ وار ٹو کے بعد جہاں اتحادی ممالک نے جرمنی کا مار مار کر برا حال کر دیا تھا جن میں سرے فیرس فرانس کیونکہ ہٹلر کی جو بھی پالیسی رہی انہوں نے جرمنی کو بہت پیچھے دکیل دیا فرانس نے کیا کیا ساری جو بھی سنتیں تھی وہ اٹھا کر اپنے ملکوں میں لے گئے اور جرمنی کے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ یہ شاید بھوکے مر جائیں گے لیکن جرمن قوم اتنی ڈھیڑ ثابت ہوئی اتنی محنت کش ثابت ہوئی کہ جرمنی آج فرانس کو بھی چھوڑ کے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کا کوئی چودری ہے تو وہ صرف جرمنی ہے کیونکہ جرمنی کی پالیسی ہی پورے یورپ کو اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں پچھلے دنوں ہمیں نظر آیا کہ جرمنی کا دل کتنا بڑا ہے اور بلکہ جرمنی کی ملکہ انجیلیا مرکل جو ہیں انہوں نے کھول دیے دروازے پناہ گزینوں کے لیے چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے تھا سائریہ سے تھا عراق سے تھا افغانستان سے تھا کھول دی انہوں نے کہا جاؤ کوئی ایشو نہیں ہے ابھی بھی موجودہ سینیریو میں انہوں نے چھبیس ہزار افغانوں کو پناہ دی ہے بڑی بات ہے ویسے اتنے زیادہ 22 معاشرے میں رہتے ہوئے بھی اس قسم کی پالیسی کو اپنانا بہت بڑی بات ہے میرے خیال اب ہم کافی گھوم پھر لی ہیں تو اب واپس آتے ہیں ویزا کے متعلق بات چیت کرتے ہیں دیکھیں جرمنی میں ویزا لینے کے لیے جو بھی میں نے جابز پورٹل بتائی ہے یا اگر آپ کو کوئی لنکس ہے آپ کو کوئی ایمپلائر جاب آفر کرتا ہے کیونکہ سب سے پہلی کڑی شرط یہی رہتی ہے کہ کوئی ایمپلائر آپ کو جاب آفر کر رہا ہو جاب آفر کرنے سے پہلے کیا چاہیے جو بھی آپ کی پروفیشنل ٹریننگ کی سرٹیفیکیٹس ہیں یا ڈگریز ہیں ان کو ٹیسٹ کروانا پڑے گا جرمنی سے جو جرمنی کا ادارہ یہ سکرین کے اوپر ان کا لنک موجود ہے اس ویب سائٹ کا چلیں ڈسکرپشن میں بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی پروفیشنل ٹریننگ کے سرٹیفیکیٹ ہیں ان کو ٹیسٹ کروانا پڑے گا جرمنی سے وہ ایکولین سرٹیفیکیٹ جاری کریں گے دوسرے نمبر پر اگر آپ کے پاس اکیڈیمک طور پر یعنی اگر آپ نے ایم بی اے کر رکھا ہے کسی بھی فیلڈ کی ڈگری ہے آپ کو بی ایس سی ہے ایم ایس ہے کسی بھی فیلڈ کی ڈگری ہے تو اس کو آپ کے اپنے ملک میں جو ہائر ایڈیوکیشن کا ادار ہے اس کو ٹیسٹ کروانا پڑے گا جیسا کہ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو آپ کی کوئی بھی ڈگری ہے اگر آپ نے پاکستان میں کیا تو ایچ ای سی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن سے اس کو ٹیسٹ کروانا پڑے گا پھر وہ جرمنی میں کار آمد ہوگی اور آپ ویزا پلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس یہ دونوں قسم کی ڈگریز چاہیے آپ کے پاس پروفیشنل ہے چاہیے آپ کے پاس اکیڈیمک ہے یہ دونوں قسم کی ڈگریز جو ہیں یہ اٹیسٹ ہونی چاہیے پروفیشنل جو ہے وہ جرمنی سے ہوگی اور اکیڈیمک جو ہے وہ آپ کے ملک کے انسائیڈ جو بھی اعلیٰ تعلیمی ادارہ یا اعلیٰ تعلیمی اداروں کو ریگولیٹ کرنے والا ادارہ وہ اٹیسٹ کرے گا یہ بات تو میرا خیال ہے کلیر ہوگی جاب امپلائر ڈھوننے سے پہلے یہ دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے امپلائر جو آپ کا ویزا کے لیے اپلائی کرے گا کم از کم اس کو یہ چیز مسلسل چاہیے ہوگی کہ یہ دونوں چیزیں پوری ہوں یعنی آپ کی ڈگریز جو ہیں وہ فلی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جس امپلائر نے بھی آپ کو پوزیشن آفر کی ہے وہ آپ کو مکمل طور پر سکلڈ ورکر کے طور پر جرمنی بلا رہا ہو اس سلسلے میں نہ تو سیمی سکلڈ بندہ چلے گا اور اس قسم کا فلی سکلڈ بندہ وہ چلے گا اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں چلے گا پہلی بات یہ کیونکہ جو فیڈرل ایجنسی ہے وہ ریفیوز کر دے گی کہ یہ بندہ جو آئے فلی سکلڈ نہیں ہے تو یہ ہمارے ملک یا جرمنی میں آ کر اس حوالے سے کارامت ثابت نہیں ہو سکتا ہمارے ملک کے لیے تو اس کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فلی سکلڈ ہونا چاہیے سیمی سکلڈ بندہ نہیں ہونا چاہیے ہاف سکلڈ بندہ نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کی ڈگریز جو ہیں اس حوالے سے اس کو سپورٹ کر رہی ہوں تیسرے نمبر پر بات آتی ہے اگر آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں آپ سکلڈ لیبر کے طور پر تو آپ کا امپلائر جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے لیے ویزا جو ہے اکوائر کر سکتا ہے تیسری بات یہ آتی ہے کہ آپ ہائی سکلڈ ہیں اور جرمنی جو ہے وہ ریڈی ہے آپ کو اکوائر کرنے پر آپ جرمنی پہنچ بھی جاتے ہیں تو اگر آپ تین چیزوں پر پورا اترتے ہیں تو پھر آپ بلو کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بہت اچھے یہ آپ ایکولینٹ کہہ سکتے ہیں گرین کارڈ کے کہ آپ فری ہیں آپ جرمنی میں رہنے کے لیے اگر آپ کو ایک سپیسیفک پوزیشن پر کم از کم ایک سال کے لیے ہائر کیا جاتا ہے پھر آپ بلو کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آفر کی گئی پوزیشن آپ کی تعلیمی قابلیت یا پروفیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ سے میچ کر رہی ہو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جس ٹریڈ پر جا رہے ہیں آپ نے وہی کام کرنا ہے اور آپ کی جو پروفیشنل ٹریننگ یا اکاڈیمک جو بھی آپ کی پوزیشن ہے کوالیفیکیشن ہے اس جو آپ کے مطابقت رکھتی ہو یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس فارمیسی کی ڈگریز ہیں اور جا اپلائی آپ کر رہے ہیں ڈرائیور کے لیے یہ کام جو ہے جرمنی کی حد تک نہیں چلے گا اور آپ کی سیلری کم از کم چھپن ہزار آٹھ سو یورو سالانہ بن رہی ہو یعنی تقریباً اٹھالیس سو یورو فی ماہ بن رہی ہو تو آپ بلو کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس ایکویلنٹو گرین کارڈ آپ ذہن میں رکھیں لیکن اس میں تھوڑی سی کنسیشن بھی ہے اگر آپ انجینئرنگ کی فیلڈ سے آتے ہیں نیچرل سائنسز سے آتے ہیں میتھیمیٹک سے آتے ہیں آئی ٹی سے آتے ہیں تو کم از کم آپ کی سیلری چھوالیس ہزار تین سو چار یورو بن رہی ہو جو کہ پر منت کی بات کی جائے تقریباً سنتی سو یورو بنتی ہے تو پھر بھی آپ ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور ریزیڈنٹ کارڈ کے بات اپلائی کرنے سے آپ اپنی فیملی کو بھی سپانسر کر سکتے ہیں مائنرز بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں سپاؤز کو لے کے جا سکتے ہیں سپاؤز کے لیے یہ شرط ہے کہ انہیں جرمن زبان پر تھوڑا سا بورا سل ہو جو کہ جرمن زبان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اے وان بی ٹو اس حوالے سے تھوڑی سی اویرنیس ہو اور لویسٹ بھی پوائنٹ ہو ان کے پاس اس ٹیسٹ کے تو بھی چل جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہ تو بات ہوگی آپ فلی سکیلڈ ہیں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو ایمپلائیر بھی مل گیا ہے لیکن ایک ایسا چانس بھی ہے جس میں اگر آپ کو ایمپلائیر نہیں ملتا آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں جرمنی جا کر ایمپلائیر ڈھونڈوں گا وہاں پر جا کر کام ڈھونڈوں گا تو بھی جرمنی آپ کو آفر کرتا ہے ویزا کی کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کی جو پرفیشنل ڈگری یا پرفیشنل ٹریننگ اس کی جو اصناد ہیں یا سیٹیفکیٹ ہیں اس کو اٹیسٹ کروالیں اگر آپ کے پاس اکیڈیمک سیٹیفکیٹ ہیں تو اعلیٰ تعلیمی ادارے سے اٹیسٹ کروالیں یہ دونوں آپ کو اٹیسٹ کروانے کے بعد جرمنی آپ کو ویزا آفر کرے گا آپ چھے ماہ کے لئے جرمنی جا سکتے ہیں جس کو جاب سیکر ویزا بھی بولا جاتا ہے لیکن اس کے لئے کرائیٹریہ تھوڑا سا بنی بلکہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے آپ کی جیب میں کم از کم چھ ہزار یورو ہونا چاہیے جی ہاں فی منت آپ کے پاس ایک ہزار یورو ہو کیونکہ اس ویزا پر آپ جا کر کام نہیں کر سکتے ایک ہزار یورو فی ماہ آپ کی جیب میں ہو کہ یہ جو میں نے وہاں پر جا کر رہنا ہے یہ میرا ہاؤس ہولڈ کا خرچ ہے رینٹ وغیرہ کھانے پینے کا لیکن بیڈ نیوز یہ بھی ہے کہ یہ ویزا فیل حال پاکستان انڈیا کو یا دوسرے ایشیای کنٹریز کو جاری نہیں کیا جارہا ڈیو ٹو پوویڈ جاب سیکر ویزا کی اپلیکیشن جو کہ پہلے بھی جمع ہو چکی تھی ابھی فیل حال ان پر کام نہیں ہو رہا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں تو اس حوالے سے آپ کر سکتے ہیں جاب سپورٹل میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ سکیلڈ ہیں انسکیلڈ ہیں کوئی بھی ہیں اگر آپ کو ایز فار ایز امپلائر ملتا ہے تو ضرور آپ ٹرائی کریں ٹالیڈو ڈاٹ کام ہے سٹیپ سوائیڈ ڈاٹ ڈی ہیمبرگ ڈاٹ کام ہے سٹیپ سٹون ڈاٹ ڈی جاب سوائیڈ ڈاٹ کام ہے جرمنی سٹارٹ اپ جاب سٹون ڈاٹ کام ہے آپ ضرور ٹرائی کریں اور اب آتے ہیں مالتا کے حوالے سے جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ پینل بیٹر ہیں جس کو ہم ڈینٹر کہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے یا ڈسپلی پر بھی موجود ہے یا آ رہا ہے آپ کے سامنے یہاں پر آپ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اچھی خاصی سیلری آپ کو آفر کی جائے گی سپریئر ہیں گاڑیوں کے پینٹ وغیرہ کا کام جانتے ہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی اچھی خاصی سیلری جو ہے وہ آفر کی جا رہی ہے چار سے پانچ سال کا ایکسپیرینس آپ کا ہونا چاہیے اور ایکسپیرینس ہیں اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں تو ضرور اپلائی کریں جرمنی کے حوالے سے امالٹا کے حوالے سے کوئی بھی کوئیسٹن ہو کومنٹ باکس حاضر ہے ضرور اپنی ارارہ کا اظہار کر سکتے ہیں چلیں سہیے ویڈیو کا خططہ ہم یہیں پہ کرتے ہیں اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیا